اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ ساتھ میں سورة القحف کی تلاوت بھی کرنی ہے تاکہ سپیریچولی اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے جو دجالیت کے اثرات ہیں جو سپیلز ہیں اور جو وسوسیں ہیں اور جو شیطنت ہے اللہ تعالیٰ اس سے دل و دماغ کو محفوظ فرمائے تو فتنہ دجال کے بارے میں ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ فتنہ دجال ہمیں لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کب دجال آئے گا وہ ظاہر ہوگا وہ ایک انسان یعنی وہ دجال نیان ہے ہمیں پتہ نہیں لگ رہا ہے لیکن یہ سمجھنے کی بات ہے کہ دجال آ چکا ہے اب اپنا ہی کوئی بنا رہا ہے کہ دجال کی طرح ہے ہیں ہم نے تو نہیں دیکھا دیکھیں یہ میں اپنی ساری جو یہ ویڈیوز ہوتی ہیں لیکچس ہوتی ہیں اس میں میں الیٹیل میں سمجھاتا رہا ہوں اور بار بار اس پر ایمفریس کر رہا ہوں کہ دیکھیں کہ کوئی آپ کہہ دیں کہ نہیں دجال کوئی پرسن نہیں ہے وہ کوئی سسٹم ہے یا آپ یہ کہہ دیں کہ نہیں سسٹم نہیں ہے پرسن ہے ایسا نہیں ہے یہ بائفرکیشن نہیں ہے یہ ایکچول میں دونوں چیزیں ہیں یہ کمبینیشن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کا جو پہلا دن ہوگا یومن کا سنہ پہلا دن پہلا دن ایک سال کی طرح ہوگا یومن کا شہر دوسرا دن ایک مہینے کی طرح ہوگا یومن کل جمعہ تیسرا دن جو ہوگا ایک ہفتے کی طرح ہوگا وسائر و ایام ہی باقی دن اس کے جو ہوں گے وہ تم ان لوگوں کے عام دنوں کی طرح ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا پھر صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم نے جو یہ طویل دن ہوں گے اس میں نماز وغیرہ کیسے پڑھنی ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں وہ یعنی اس طرح نہیں پڑھنی کہ جیسے سال میں پانچ ہی پڑھنی بلکہ تم اپنے وقت کا اندازہ لگا کے اس کو پڑھ لیا کرو گئی یعنی کہ وہ دن دن اسی طرح گزر رہے ہوں گے یعنی جب نماز اسی طرح دن پانچ پڑھنی ہے تو دن اسی طرح گزر رہے ہوں گے لیکن وہ پہلا جو دجال کا دن ہوگا وہ ایک سال کی طرح ایسے ہوگا بسیکلی it will be an era that would contain many days تو many years actually دجال کا پہلا دن جو ہم نے study کیا واللہ وہ عالم یعنی اس میں یہی سمجھ میں آئی ہے کہ پہلا دن جو ہے تاج برطانیہ کی جو دنیا کے اوپر حکومت تھی تہہوت کیے کتنی عظیم اللہ تعالی نے انہیں طاقتے دی تھی جس کو چاہتے تھے بھوکا رکھتے تھے جو ان کی بات مانتا تھا انہیں خزانے دیتے تھے زمینے دیتے تھے کیا کیا دیتے تھے اور ان کو بادشاہ بناتے تھے اور جو ان کی بات نہیں مانتا تھا ان کو توپوں میں ڈال کر چلا دیتے تھے ان کو محتاج ہو جاتے تھے جو بھی تکلیف ہیں آپ اس کو ساری پتائیں تو یہ پہلا دن ہو سکتا ہے اس کا تاج برطانیہ کا دوسرا دن جو امریکہ نے دنیا میں بدماشی مچائی ہوئی ہے یہ فتنہ دجال کا وہ دوسرا دن ہے جو ٹکنالوجی کی فارم میں دیکھیں آپ اپنے بیڈ روم میں سو رہے ہیں اور آپ کو آپ کا سمارٹ فون ٹریک کر رہے ہیں اس کو سب پتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ براوز کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے وہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ آپ براوز کر رہی فون پہ رہے ہیں تو ہر چیز ٹریک ہو رہی ہے لیکن اگر آپ نے فون سائٹ پہ رکھا ہوئے آپ کو ٹاپک آپس میں ڈسکس کریں فون کے مایکرو فون آف کر دیں ہر چیز کر دیں لیکن آپ فون کھولیں گے تو آپ کو سرلیٹیڈ ایڈ نظر آئے گا وہ آپ کی ایکٹیوٹی آؤٹ آف بیانڈ یوزیج آف ڈوائسز بھی یوز کر رہے ہیں میں نے تو کبھی کبھی یہ بھی محسوس کیا ہے کہ آپ کوئی سی چیز کے بارے میں جس سوچیں ایک دو دفعہ اور آپ سمارٹ فون کھولیں تو آپ کو اس چیز کا ایڈ نظر آ جائے گا تو ہاو ڈیٹیلڈ سرویلنس کود بھی تو یہ کیا ہے اتنے اختیار تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیئے تو یہ نوزباللہ خدا ہی دعوی ہے نا آپ کی پسند نا پسند ہر چیز کا ٹکنالوجی کو پتا ہے اور یہ کہاں سے آ پھر آپ کو یہ اور یہ یہ کہاں سے ٹریک ہو رہا ہے سارا ایک سینٹرل لوکیشن سے ہو رہا ہے اس کو ٹریک کیا جا رہا ہے لوگوں کو فالو کیا جا رہا ہے آپ اپنی مرضی کی بات نہیں کر سکتے آپ کی اپیننز کو افیکٹ کیا جا رہا ہے آپ کے ایمان کو افیکٹ کیا جا رہا ہے آپ سلم کے قدیس کا مفہوم ہے کہ ایک فتنہ ایسا ہوگا جو عرب کے ہر گھر میں داخل ہوگا اور یہ جو بھی آج کل فتنے ہیں ٹک ٹاک کا آپ کو پتہ ہے ابھی لاہور میں کیا واقعہ آپ جی کی وجہ سے یہ ہر گھر میں داخل ہو چکے تو یہ دجال کا دوسرا دن most certainly ہے تو تیسرا دن جو پہلا ہو گیا پیکس بریٹانی کا تاجے برطانیہ کا دوسرا ہوگا پیکس امریکانہ امریکہ کی دنیا کے پر ودماشی تیسرا دن جو ہے وہ پیکس جدائی کا جو یہودی دنیا کے اوپر سادشیں اب انہوں نے سٹارٹ کر دی امریکہ کی بدماشی ختم ہوتی جا رہی ہے تو یہ تین دن ہو سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم فتنے دجال میں پہلے ہی رہے ہیں تو یہ اس وقت میں صورت القحف کا جو پیغام ہے جو strategic اس کے اندر بتایا گیا ہے philosophy کہ کیسے بچنا ہے فتنے سے اس کو implement کرنے کی ضرورت ہے اور یعنی کہ فتنے میں پڑھنے کے بجائے لڑنے کے بجائے لوگوں سے بحث مباسہ کرنے کے بجائے لوگوں کے اوپر argument win کرنے کے بجائے حکومتوں کے خلاف اللہ معاف کرے آپ کو پتا ہے کہ وہ کس کس طرح سے خارجی گروپس بنے میں وہ عام میرے آپ جیسے ہی بھائی ہیں جو بھائی تھے یعنی کہ جب وہ خارجی ہو گیا تو وہ تو دائر اسلام سے نکل جاتا ہے قرآن میں حدیث میں آئے کہ وہ کلاب النار کہ وہ تو جہنم کے کتے ہیں تو وہ میرے آپ میں سے ہی ہوتے ہیں کہ جو اس فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں اس کی مخالفت اور اصلاح کی کوشش میں کرتے کرتے کہاں پہنچ جاتے ہیں کہ حدیث شریف کے اس اس جو ہے وہ سخت ترین جو بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے اس کے اوپر پورے اتر جاتے ہیں کہ ہوا کلاب النار تو تو آج کے دور میں کرنا یہ ہے کہ فتنے سے خود بھی بچنا ہے اور جہاں تک آپ کا وہ ہے اہل خانہ ہے آپ کا جو انفلینس ان کو بھی بتانے ہیں کہ بچنا ہے انوالو نہیں ہونا روکنے کی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے بینکنگ کا نظام ہے ایک سودی نظام ہے پیپر کرنسی ہے دجالیت اور جھوٹ کی گم مطلب ایک سسٹمز ہیں ہر چیز فراڈ ہے ان سے بچنے کی کوشش کرنی جیسا تک آپ بچ چکیں اور سورة القحف کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنی ہے تو انشاءاللہ پھر آپ بھی دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد ایک کتے سے ایسے کی کہ اس نے ان کے ساتھ وفا کی پھر اللہ نے اپنا ایسا موجزہ ان کے پر ظاہر کیا کہ دنیا کے فتنوں سے اللہ تعالیٰ ان نے محفوظ کیا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی محفوظ فرمائے گا